بندہ کوشش کر رہے نا کہ میں فلان کو راضی کرلوں فلان کرلوں بند دنیا والوں کو راضی ہم نہیں کر سکتے ہیں سب کے اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں بند ایک اپنا فوکس کر لکھا ہے میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھنا ہے اگر وہ راضی ہے نا دنیا ناراض ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دنیا کا لیکن اللہ لیڈی ہمارا پاس نعمت ہے کیا کمی اچھا کام رہے ہیں اچھا پہن ہم رہے ہیں اچھی ریایش ہمارے پاس ہے جس چیز کی خواہش کرتے ہیں وہاں سامنے بڑی ہے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ اس کے رسول کی ناز یہ والا کام ہے نا آپ کو کرونا لوگوں پہ دے دیں ہم نے کیا کرنا ہے بس اللہ تعالیٰ بتا ہمیں یہ ایک فکر عطا فرمائے چونکہ یہ اچھی نسیس تھے تو میں نے کہا چاہیے شاہ صاحب آپ نے ایس اوپیس بندہ بنا لے نا تو باقی اللہ بہت مدد کرتا ہے اور پھر قدرتی بات یہ ہے کبلہ شاہ صاحب کہ آپ کو چاہنے باروں میں ایسے لوگ عطا فرما دیتا ہے جو آپ کو آپ کی ایس اوپیس کے مطابق پیار کرتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا نہیں تھا ہم نے ازمان ہی ہے جی آزمان ہی ہے آپ نے اس لیے جیسے بڑے بھائی آپ کی خاص طور پر کسی چیز پر کہہ رہا ہوں تو میں آپ لوگوں کے لئے آپ بھی میرے بھائیوں کی طرح ہیں چھوٹے تو کبھی کسی چیز پر وہ مت کہی ہے کہ بھائی آپ کو کیا پتا یہ ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول ناناز ہے تو ہم نے کچھ بھی نہیں لینا ہو سکتا ہے آپ کے ہمارے آگے ملاقات ہو نہ ہو پر یہ آپ کے لئے نہیں چونکہ آپ بلکل فرنٹ لائن پر ہے ماشاءاللہ آپ کے پیچھ ایک قوم ہے خاص آپ لوگوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بہت بہاری ذمہ داری ہے پس یہ ذہن میں لکھے گا انشاءاللہ کہ کوئی بھی ایسا کام اپنے سے نہ ہو جائے کہ اس کے پیچھے قوم غلط رس پر سکھی جائے چاہے میرے چھوٹے بھائیں ہیں یا چاہے کسی کی بھی چھوٹے بھائیں ہیں بندہوں کو کتنا سمجھا سکتا ہے ایک لیمٹ تک سمجھا سکتا ہے ایک لیمٹ تک محدود اس کو سمجھا سکتا ہے اس کے پاس میرے ہوتی ہے کبھی یہ بول پڑے گا لیکن جو چیز بندے کو پردش میں ملتی ہے تربیت آپ کے والد ہیں ان کی تربیت کی وجہ سے ہم آج زندہ الحمداللہ سوشل موڈی آرک میں اللہ فاق نظر بس سے بچائے ہمیشہ سا رکھے کہ ہم یہ سوچ ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ سب خیر ہو جائے گا انشاءاللہ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں بندے کو یہ نہیں چاہیے کہ امرو بی المعروب نیانی امت کر کر لیں اچھی باتوں کا حکم دے بری باتوں سے رکھیں چاہے کوئی بھی ہو رس یہ ایک ذمہ داری اگر مسلمان ادا کرتا رہے تو بہت بڑی اسلام کی خیلات اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ذمہ داری اگر ہر مسلمان ہے اپنا لے کسی کو بھی بوری بات کرتا دیکھیں گے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو خلاف شرع کام کرتا ہوا دیکھو تو اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو اور اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کام کو دل میں برا سکتا لیکن پھر حضور نے طاقت فرمائی کہ تیسری چیزیں کہ اس کام کو برا دل میں سمجھو وَدَالَكَ عَضَفُ الْإِمَان یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے یعنی مضبوط حصہ یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو زبان سے روکو لیکن پھر آخر میں کچھ نہیں ہے زبان سے ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو دل میں برا سمجھو